اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہاپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج تیٹوریل میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں ایک تھری ایر پی بھی کرل کے نکر کا اور یہ دیکھنے میں بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے یہ ریڈی میڈ ہے آپ کو بس خیال یہ رکھنا ہے کہ کپڑا آپ نے تھوڑا سا موٹا یوز کرنا ہے کارٹن سٹف یوز کرنا ہے لون میں یوز نہیں کرنا تو آپ کا بھی انشاءاللہ نکر جو ہے وہ ایسی لگے گی کہ جیسے آپ نے مارکٹ سے خرید دی ہوئی یا گھر میں سٹیچ نہیں کی تو چلیے چلتے ہیں اس کے کٹنگ کی طرف میں نے دس انچ تقریبا لمبائی میں کپڑا لیا ہے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور گویرت اس کی میں نے لے لیا انیس سے بیس انچ یہ میں تھری ایر بی بی کرل کی نکر ریڈی کروں گی اور اس کو میں اب ایک اور فولڈ کر لوں گی اور یہاں پہ میں ڈھائی انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اس کی کٹنگ کے لیے اور نیچے سے بھی ڈھائی انچ پہ نشان لگا دیں گے اور اسے میں شیپ دے لوں گی اس طرح سے اور اسے کٹنگ کر لیں گے اور ادھر بھی سلائٹلی تھوڑا سا ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور نکر کے دونوں سائٹس کو الگ الگ کر لیں گے یہ ہماری نکر کی کٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ بیلٹ اوپر جو لگے گا اس کا پیس بھی الگ کر لیتے ہوں اس طرح سے یہ چار انچ تقریبا جوڑائی میں کپڑا ہے اور اب ہم شیپ دے رہے ہیں ایک پاکٹ کا پاکٹ سٹائل میں میں سٹیچنگ کروں گی پاکٹ نہیں بنا رہی کی میں اینکر کے تھریڈ سے جو ہے اس کو ایفیکٹ دیں گے بس ہم اس طرح سے پاکٹ کی شیپ بنا لیا اور اسی طرح سے جو فرنٹ اوپن ہوتی ہے نکر یا جو پینٹس ہوتی ہے یعنی وہ اس کو ہم کریں گے اس کی شیپ بھی دے لیں گے یہ میں نے کاربن پیپر اس لیے اس کی ہے کہ بیک سائیڈ پہ بھی جو ہے نشان آجیں ایک جیسے یہ میں فرنٹ پہ جو شیپ ہے وہ دے رہی ہوں اور کاربن پیپر اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ پیچھے بیک سائیڈ پہ ہمیں سٹیچنگ کرنی ہے تو ہمیں سٹیچنگ میں آسان ہی ہو جائے گی یہ دو بوبین لے لیے ایک میں نے اینکر کا دھاگہ بھرا اس میں اور ایک نورمل دھاگہ بھر لیے پس پہلے ہم اینکر کا دھاگہ یوز کریں گے اور بوبین کو جو ہے وہ بوبین کیس کے سکوکو جو تھوڑا سا لوز کر لیں جب آپ اینکر کا دھاگہ یوز کریں تو وہ ایزی بھی باہر آ جاتا ہے آدر وائز وہ ٹوٹے گا اور پھرسے گا آپ کی سٹیچنگ جو ہے وہ راپر نہیں ہوگی تو بس ہم سٹیچنگ شروع کرتے ہیں یہ جو کپڑا نکلا تھا اسے میں نیچے دے رہی ہوں تاکہ اس کی جو ہے وہ شیپ اچھی آجائے اس طرح سے رکھتے ہوئے ہمیں بیک سائٹ پہ سلائج کر دیئے تاکہ جو اینکر کا دھاگہ ہے وہ ہماری فرنٹ سائٹ پہ آجائے اور تھوڑا سا سٹیچ کو بڑھا کرتے ہوئے میں اسے سلائی کر لوں گی اور اسے میں ڈبل سلائی کروں گی ڈبل سٹیچ کروں گی تاکہ یہ خوبصورت لگے بس اسے میں دوبارہ سے گھوما کے اور ڈبل سلائی کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم پاکٹس کو بھی شیپ دے رہیں گے یہ دیکھیں یہ پاکٹس جو میں نے ڈراؤ کی تھی ان کو بھی میں اس طرح سے سلائی کر دیئے یہ دیکھیں یہ پاکٹس کی شیپ بھی آگئی اور یہ فرنٹ کی بھی اور اس کو میں پریس کر لوں گی تو یہ اچھے سے بیٹھ جائے گی سلائی اور اس کے بعد اب ہم نیچے کے طرح کریں گے سلائی جو نیچے والی ہے اس کو بھی ہم اینکر کے دھاگی سے ہی سٹیچ کریں گے یہاں پہ ڈبل پول کرتے ہوئے میں اسے سلائی کر لوں گی دونوں پانچوں کو اسی طرح سے سلائی کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سلائی ہو چکے ہیں اس کے بعد میں آپ نیچے پہ ڈبل پول کریں گے اسے سلائی کر لیں گے اور اب ہم باقی نکر جو ہے نارمل دھاگی سے ہی سٹیچ کریں گے اب میں یہ دونوں پیسز کو واپس میں ملاتے ہوئے یہاں پہ سلائی کر رہی ہوں گیزٹ کی اور اسے اچھے سا اینڈ پہ ہم پکا کر لیں گے اسے دونوں طرف میں نے کر لیا اور یہ دیکھیں نکر کی شیپ آ چکی ہے اور اب ہم یہ نیچے والی پارٹ پہ یہاں سلائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہمیں بیٹ لگانے سے پہلے فرنٹ پہ جو ہے وہ پلیٹس دینے ہیں کیونکہ بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ لاسٹک آ جائے گا تو وہ خود پہ خود جو ہے وہ اس کا گھر گم ہو جائے گا یہ میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا رہی ہوں تاکہ شیپ اچھی آج ہے جب ہم پریس کریں اس کو تو اب ہم فرنٹ پہ جو ہے وہ پلیٹس دے لیں گے چھوٹے چھوٹے اور میں اسے دیکھ لوں کہ مجھے کتنا بیٹ جائے اور جو ایکسٹر ہوگا اسے میں پلیٹس میں دے دوں گی یہاں پہ یہ تقریباً ایک سائیڈ جو ہے چھے سابا چھے انچ آ رہی ہے تو ہمیں تقریباً پانچ انچ چاہیے اور جب دس انچ فرنٹ چاہیے ہمیں تو میں باقی یہ پلیٹس میں دے لوں گی کپڑا ان کے پلیٹس کے لیے میں کٹ لگا رہی ہوں تاکہ ایون جو ہے وہ دونوں طرف پلیٹس آ جائیں آپ چاہے تو چاک سے نشان لگا لیں بس اب ہم اسے پلیٹس کو اوپر سٹیج کرتے جائیں گے ایسے دو 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 رائٹ پہ دو لیفٹ پہ دے لیں گے بیک سائیڈ پہ پلیٹس نہیں دیں گے کیونکہ بیک سائیڈ پہ ہم بیلٹ کے اندر ایسے دیں گے تو وہ خود بخود شیپ آ جائے گی اس کی یہ لاسٹک ہم تقریباً دس انچ کا یوز کریں گے باقی ہم سلائی میں دے دیں گے اور یہ بیلٹ کا کپڑا تقریباً دیکھیں چار ان چوڑائی میں ہے اور لمبائی جو ہے اس کی نکر جتنی ہی رکھنی ہے بیلٹ کی بیلٹ کا کپڑا اور نکر کا اوپر سے کپڑا جو ہے وہ برابر آ جائے تو اس بیلٹ کو میں راؤنڈ میں سٹیج کر لوں گی دونوں سیرے بند کر لیے میں نے تاکہ ہمیں نکر پر اٹیج کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس طرح سے اسے بیلٹ کی کپڑے کو بھی بند کر لیں گے اور پھر اس کو نکر کے ساتھ رکھتے ہوئے اٹیج کریں گے ہم سلائی کریں گے ایک طرف سے شروع کر دیں گے اور اس کو آل اراؤنڈ جو ہے وہ سٹیج کر دیں گے ہم موسیقی 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 آتی ہے تو اسی لئے ہم اسے بیلٹ اٹیج کر رہا ہے بس یہ آل مانسٹ جو ہے وہ ایک سائیڈ سے اٹیج ہو چکی ہے تو اب ہمیں اٹیج اسے کرنے کے بعد جو اوپر کی سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ اسے ہم سنگل ٹرن کرتے ہوئے سنگل فولڈ کرتے ہوئے ایک سیلائی لگا لیں گے تاکہ ہمیں جب الاسٹک اندر ڈال کے ہم فولڈ کریں تو ایزی لی ہو جائے اس طرح سے سیلائی کرنے سے جو بیلٹ ہے وہ بہت اچھے سے اور نیٹ فولڈ ہو جاتی ہے بس سنگل سیلائی لیتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سنگل فولڈ کرتے ہوئے یہ ہماری سیلائی ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس پر الاسٹک رکھیں گے اور اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے سٹیچن شروع کریں گے اچھے سے اندر الاسٹک کو بیک سائیڈ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پہ رکھتے ہوئے میں الاسٹک کے اوپر پہلے سیلائی لے رہی ہوں تاکہ یہ ایک جگہ اپنی جگہ جمع رہے اس کے اوپر لے لیا اور اب ہم اسے اندر الاسٹک کو رکھتے ہوئے کپڑے پہ سیلائی کریں گے میک شور کہ سیلائی جو ہے وہ الاسٹک پہ نہ آئے ورنہ آپ کی جو چونٹ ہیں جو گیڈرز ہیں وہ ایون نہیں آئیں گی تو الاسٹک کو اندر رکھتے ہوئے کپڑے کو سیلائی کرتے جائیں گے اور جہاں الاسٹک ختم ہو آپ اسے کھینچ کے تو اسے دوبارہ سے باہر کی طرف کر لیں یہ اس طرح سے آپ کھینچتے جائیں اور ساسا جو ہے وہ بیلٹ کو فول کرتے جائیں اب جہاں اینڈ ہو رہا ہے وہاں سے بھی میں الاسٹک کے اوپر سیلائی کر رہی ہوں تاکہ یہاں سے پکا ہو جائے یہاں سے پکا کرتے ہوئے دوبارہ سے فرنٹ کی طرف ہم لے آئیں گے سلائی کو بس یہ فرنٹ کی سائیڈ پہ سلائی ہو رہی ہے اور بیلٹ جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے یہاں پہ پکا کرتے ہوئے میں سلائی کو ختم کرتے ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلموسٹ ریڈی ہے یہ اس پرنٹ ہمارا ریڈی ہے اور نیچے سے پہ نکر ریڈی ہو چکی ہے آپ پیچھے بیک سائیڈ پہ رہا ہے یہ گیدرز کو ایون کر کے اور اس کے درمیان میں میں کھینچتے ہوئے سلائی لگا دوں گی یہاں پہ درمیان سینٹر میں اور ہماری نکر ریڈی ہو جائے گی سوری کے کلپ جو ہے وہ اس کا ویڈیو نہیں بن سکا درمیان میں میں نے سلائی لگا دی تھی میں آپ کو پکچر میں دکھا دوں گی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بکلیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک نئی اجازت دیجئے اپنا رکھئے گا بہت ادخیال اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں